بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو خبر دی تھی آج انڈیا کے دو ہندو اخبار نے اس کو ٹاپ ہیڈ لائن لگا کر بتایا آپ کو کہا تھا یہ لداخ کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے اصل میں اس کی بیک اینڈ پر ہے گلگت بلتستان جو کہ یہ حملہ کرنے چاہ رہے تھے اور چائنہ نے یہ سوچا کہ پہلے چڑھائی کر دیں اس سے پہلے کہ گلگت بلتستان میں آئیں اور اس کے بعد یہ پاکستان کے ڈیم اور سی پیک کو نقصان پہنچائے آج آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پر انالیسز دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو مسئلہ چلا ہے چائنہ جو گسا ہے اس کے پیچھے صرف گلگت بلتستان اور پاکستان کا ہاتھ ہے اب جو انڈیا سے بہت بڑی بہت بڑی خبر آ رہی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جو کہ اس پورے خطے کا کھیل مکمل طور پر بدلنے جا رہی ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ نرندر موڈی نے ہنگامی میٹنگ کی ہے اور یہ اگزیکٹلی اسی طرح کی میٹنگ ہے جو پلوامر ڈرامے کے بعد ہوئی تھی اور جو ابنندن پکڑے جانے کے بعد نوے منٹ کی موڈی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے جو کام کیا تھا وہی اگزیکٹلی کیا ہے موڈی کی ہنگامی میٹنگ ہے اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجی ڈوول آئے ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ان کے جنرل بپن راوت آرمی چیف تھے جن کو اب انہوں نے چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا دیا وہ آئے ہیں اور تینوں چیف آئے ہیں ائر چیف ان کی آرمی کے چیف اور ان کی نیوی کے چیف ان سب کی ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے اور ساتھ میں انہوں نے موڈی نے سپریٹلی ملاقات کی ہے فورن سیکٹری ہر شوردھان سے اور ان کو بلا ہے کہ اب کرنا کیا ہے اور صورتحال اتنی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں لڈاک پر کہ تینوں آرمی چیف ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ اگر اجی ڈوول آجے تو آپ سمجھ لیں کہ رو آئی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ آج بھی رو جو مرضی چلا رو اجی ڈوول کی انپٹ رہتی ہے اس میں اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے چائنہ کا دیکھیں پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے یہ بھڑکیں مار سکتے ہیں چائنہ کے معاملے کے اندر چائنہ کی یہ عادت ہے کہ وہ بھڑکیں نہیں مارتا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ چپ کر کے آتا ہے ٹھکائی کرتا ہے پانچ کلومیٹر اندر گھستا ہے ٹینٹ لگا دیتا ہے جا کر اور اب تو اترا کنٹ سے ابھی وہ داخل ہو چکا ہے مودی کو بتایا گیا کہ پانچ مئی سے لے کر چھبیس مئی تک چھے دفعہ چائنہ سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس دفعہ چائنہ نے ہم سے بات چیت کرنا ہی بند کر دی ہے ہم نے اسے ریکویسٹ کی ہے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں یہاں تک حالت ہوگی کہ انڈیا کی آرمی بینر لے کر وہاں پر کھڑی ہوئی ہے آپ کو بھگوان کا واسطہ ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں یعنی ہماری جان چھوڑ دے اور ایسی عجیب و غریب صورتحال کبھی بھی نہیں دیکھی گئی دیکھیں ہوتا کہہ کہ ان کو یہ میٹنگ کر لینی چاہیے تھی بڑی ارجنڈ پاکستان کس دفعہ اگر انڈیا کا ذرا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو فوری ایج سے پہلے آل پارٹیز کانفیس ہوتی ہے پور کمانڈر کی میٹنگ ہوتی ہے جنرل باجوہ ہو یا جنرل راہیل شریف ہو ایون کے مشرف کے ٹائم کے اوپر اصل میں جب کچھ بھی ذرا سی بات ہوتی تھی تو انڈیا کو خدشہ ہمیشہ سے رہتا تھا کیونکہ مشرف گس کے تھے کارگل میں تو انڈیا وہاں پر کر لیتا تھا ہنگامی میٹنگ مودی کے آنے کے بعد چونکہ انہوں نے اتنی زیادہ بڑھ کے ماری اور اتنا کچھ کیا پاکستان چلا گیا دیفنسیف پوزیشن پر پاکستان میٹنگ کر لیتا ہے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ چائنہ یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے لہٰذا انہوں نے بڑی دیر کر دی وہ تو اب صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ گھس گئے اصل میں چائنہ کو پتا تھا کہ گلگت میں یہ حملہ کرنے جا رہے میرا تو ون بیلٹ ون روڈ پراجیکٹ پورے کا پورا میرا بیڑا کر کے ہو جائے گا میری تو کچھ بھی چیز باقی نہیں بچے گی اب یہ کیا کر رہے ہیں اب انہوں نے وہاں پر جا کر کہا ہے کہ دیکھیں ایک ہمارے پاس آپشن ہے کہ چائنہ چونکے اصل میں شروعات ہوئی تھی نیپال کی وہ روڈ سے جو دو سو پچھپن کلومیٹر لمبی ہے وہ انہوں نے بنانی تھی اور وہاں پر چائنہ نے اصل لڑائی شروع کی اب اس کے بعد اب یہ پلان کیا کر رہے ہیں اب انہوں نے پلان یہ کرنا ہے کہ انٹرنیشنل طاقتوں کو کہیں کہ چائنہ پر پریشر ڈالے کیونکہ مودی چاہے جتنا مرضی جنگ کے لئے تیار ہو لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ امریکہ کے خالص کہنے پر اپنا ملک کا بیڑا گھر کر لیں وہ تو اب امریکہ کو آنکھ دکھاتے کیونکہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے اسرائیل اب چاہتا ہے کہ ایک جنگ ہو کیونکہ وہ بڑی جنگ ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحہ آئے گا اس کے لئے ان کو خطے کے اندر چاہیے بڑی جنگ اور ویسے بھی ان یہودیوں کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں ان کو اگر یہ پتا چل دے کہ کل ہی امریکہ کو ہم ڈبو دے تو پرسوں ہمارا مسیحہ آجا یا ہمیں دنیا کی بادشاہت مل جائے تو وہ امریکہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اصل میں ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ چائنہ یہ کام کرے گا چائنہ کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ساتھ مکمل ہمارے رابطے تھے ان کے ساتھ ہم نے فوری طور پر کہا کہ کرنا کیا ہے کیونکہ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ اصل میں منظر ایام پر تو نہیں آتی جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ہے اندر فوج کیا کام کر رہی ہے تو اسی وقت چائنہ نے فیصلہ کیا کہ گلگت بلتیسان میں حملے سے روکنے کے لیے میرے پاس option ہے کہ لداخ پر چڑھائی کر دی جائے کیونکہ لداخ سے shortest distance بنتا ہے گلگت بلتیسان کا وہاں سے انڈیا کی فوج نے آنا تھا لہٰذا اب انڈیا یہ کوشش کرے گا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہے یو این کو کہے جس طرح پاکستان جا کر کہتا رہا وہ کہے گا جی آپ چائنہ کو باز رکھیں کیونکہ انڈیا کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ چائنہ کو للکار ہے جس طرح وہ پاکستان کو للکارتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر پینٹاگون کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ چائنہ امریکہ کی جنگ ہوتی ہے اور امریکہ تتر بتر ہو جائے گے ایونکہ اس کی ریاستوں میں بغاوت ہو جائے گی اس کے ٹوٹنے کے حسار پیدا ہو جائیں گے تو انڈیا بے وقف نہیں ہے کہ وہ چائنہ سے آ کر پنگا لے اس لیول کا ابھی صورتحال کے اندر ان کا پلان پاکستان سے ڈیفرنٹ ہوگا لیکن یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نپال سے شاید وڈڈراؤ کر لیں چائنہ کو کہہ دیں کہ ہم پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن چائنہ اب جن علاقوں میں ایک دفعہ چڑھ جاتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے تائیوان کے حوالے سے اس نے کہا کہ مجھے جنگ کرنی پڑے فوجیں اتار نہیں پڑے امریکہ کے خلاف تو میں نہیں چھوڑوں گا لیکن میں نے اپنا علاقہ نہیں دیا وہ اپنی ایک انچ زمین دینے کو تیار نہیں ہوتے لہٰذا اس صورتحال میں مودی کا تو انشاءاللہ اللہ پاک کی طرح سے برا ہی حال ہوگا لیکن پاکستان کو بھی خدارہ ڈیفنسیف اپروچ چھوڑنی چاہیے ہم بھی ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کر کشمیر جو مقبودہ کشمیر ان کے پاس ہے تھوڑے علاقے پر قبضہ کرنا دیکھئے جائے گی ان کو مار دیں گے وہاں پر تو لوکل ہی ہمارے ساتھ اتنے زیادہ ہیں لہٰذا ڈیفنسیف چھوڑ کر اگریسیف اپروچ اپنانی چاہیے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں